بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مختلف زاویوں سے اگر ان شخصیات کو دیکھا جائے تو ان حضرات کی ایسی عظیم الشان خدمات ہیں کہ رہتی دنیا تک کہ امت مسلمہ کے لیے ان کے کردار میں ان کے حالات اور واقعات میں ان کے صیرت میں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے ایک بہت بڑی نصیحت بھی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے رجحان نہیں رہا شخصیات کو پڑھنے کا اور ان عظیم اور برگزید قسم کی شخصیات کی صیرت ان کے کردار ان کے حالات کا علم حاصل کرنے کا اگر ہمارے نوجوان اپنے اندر اس چیز کا ذوق پیدا کرنے ہیں تو خصوصاً صحابے کرام اور صحابیات یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے حالات اور ان کے صیرت پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اور ایک ہدایت والا پوائنٹ آنا کوئی دور والی بات نہیں رہتی ان ہستیوں میں سے ایک عظیم و شان ہستی جن کو ہم حادیث کے حوالے سے جن حضرات نے جن شخصیات نے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان میں صرفیرست ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے اور حضور علیہ الصلاة والسلام سے ان کو بہت ہی زیادہ قربت حاصل تھی آپ علیہ الصلاة والسلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کو اسلام لانے کے بعد بہت تھوڑا سا عرصہ ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے معیت میں کیونکہ یہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تو اس سے اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو ان کو رسول اللہ کے ساتھ بمشکل سالے تین سال پونے چار سال یا بہت ہی زیادہ اگر آپ کرنے تو چار سال کا عرصہ ان کو رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نصیب ہوا ہے اس سے زیادہ نصیب نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں اہل علم کے دلوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو محبت ہے جو عقیدت ہے جو احترام ہے وہ کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے اور نصیب ہوا ہے میں اس موقع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے جو دعائیں آپ نے فرمائی ہیں دو موقعوں کا بیان کروں گا پہلا موقع وہ تھا کہ جب یہ اپنی والدہ کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور بار بار ان کو سمجھاتے تھے ان کو نصیحت فرماتے تھے لیکن والدہ مسلمان نہیں ہوتی تھی تو ایک موقع پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کی رسول میری والدہ کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو ایمان نصیب فرما دیں حضور علیہ السلام نے ان کے والدہ کے لیے دعا فرمائیں چنانچہ یہ گھر لوٹے تو دروازہ بند تھا دروازہ بجایا تو والدہ نے اندر سے آواز دی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر میں ایمان لا چکی ہوں اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت زیادہ خوش ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کی رسول والدہ میری مسلمان ہو گئی ہیں اب آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی شاندار دعا فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں میں ابو حریرہ اور ان کے والدہ کی محبت محبت ڈال دیجئے اور ابو حریرہ اور ان کے والدہ کے دلوں میں امت مسلمہ کی محبت ڈال دیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی جس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو میرے بارے میں علم ہو تو وہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھ سے بغض رکھے اس کے دل میں میری لیے محبت پیدا نہ ہو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ارس کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت زیادہ اس بات کے خواہش لگی رہتی ہے کہ آپ جو بھی عمل فرمائے تو میرے ذہن میں میرے قلب و دماغ میں آپ کا وہ نقشہ اور آپ کا وہ عمل محفوظ ہو جائے اور آپ جو بھی بعد ارشاد فرمائیں وہ بات مجھے یاد ہو جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر یادداش کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ پاک آپ ان کا حافظہ مضبوط فرما دیجئے اور تیز بنا دیجئے اور اس کے بعد جو بھی میرے ارشادات ہوں میرا قول و فعل ہو وہ ابو حریرہ کے دماغ میں اور ان کے دل پر نقش ہو جائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پلنا پلہانا اور رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشغلہ بن گیا تھا اور ایسا محبوب مشغلہ بن گیا تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے مسجد نبوی میں آنے کیلئے تو ابو حریرہ وہی سے آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے اور مسجد بھی ساتھ آتے تھے اور پھر جب مسجد سے آپ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو ابو حریرہ مسجد کے سے لے کر گھر تک بھی آپ کے ساتھ جائے کرتے تھے ابو حریرہ فرماتے تھے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں آپ کوئی بات ارشاد فرمائے اور وہ مشتق نہ پہنچے میں چاہتا ہوں کہ راستے میں بھی اگر کوئی ایسی بات آئے مذہبی اور دینی حوالے سے اور حضور علیہ وسلم اس موقع پر کچھ ارشاد فرمائے تو میں اس چیز کو بھی یاد کر لوں طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کسرت کے ساتھ روایات کو بیان فرماتے تھے کہ بعض اوقات اس قسم کے موضوعات کے اوپر بھی ان کے پاس رسول اللہ سے حدیث ہوتی تھی کہ ان موضوعات پر ہمارے پاس وہ حدیثیں موجود نہیں ہوتی تھی اور چنانچہ اس کے بعد اب حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں ہماری صحیحہ ستہ اٹھا کر دیکھ لیں جو امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی وغیرہ ان بزرگوں نے مرتب فرمائی ہے شاید ہی کوئی صفحہ ایسا جائے کہ جس میں جس کے حدیث کے راویوں میں ابو حریرہ رضی اللہ تلانو کا نام نامی اس میں گرامی نہ آتا ہو تو یہ حضرت ابو حریرہ کا انتہائی زوق تھا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ ان کا جو زوق تھا وہ صرف احادیث کے حوالے سے تھا تو ایسا بھی نہیں تھا دیگر بہت ساری بہت سارے امور کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات تھی اور تاریخ اسلام میں اس کے شواہد اس کے ثبوت بھی موجود ہیں جیسا کہ غزوات میں ان کی عادت شریفت تھی اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ شریک رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت ان کو حاصل رہے اسی طریقے سے سن نوہ حجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کا ایک قافلہ تیار کیا تھا اور ان کو مکہ مکرمت بھیجا یہ اعلان کرنے کے لیے کہ آج کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گا اور آج کے بعد کوئی بھی برینہ ہو کر تواف نہیں کرے گا یہ جو لشکر تھا یہ جو قافلہ تھا اس قافلے کے اندر بھی ابو حریرہ رضی اللہ تلانو شریک تھے اور پھر حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا سے جب آپ پردہ فرما گئے تو اس کے بعد خلافت راشدہ میں بھی آپ کا بہت ہی زیادہ مرکزی کردار رہا چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تلانو کے دور خلافت میں منکرین ختم نبوت کے خلاف اسی طریقے سے زکاة کے انکار کردینے والوں کے خلاف بھی آپ جہاد میں اور مہمات میں شریک رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تلانو کے دور خلافت میں آپ کو بہرین کا باقاعدہ پھر بعد میں آمل بھی بنا دیا گیا تو مختلف قسم کے زمداریاں بھی آپ کو سونپی گئیں اور حضور علیہ السلام بھی آپ کو وہ زمداریاں دیے کرتے تھے خلافہ راشدین بھی آپ کو وہ زمداریاں دیے کرتے تھے تو یہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم ہستی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تلانو جن کو شیخ المحدثین کہا جاتا ہے اور استاذ المحدثین کہا جاتا ہے جو حدیث کے بہت بڑے سردار بن کر دنیا میں اُبھرے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے کرام میں وہ ممتاز صحابی ہیں جنہیں احادیث کے حوالے سے خدمات جو سر انجام دینے والے صحابے کرام ہیں ان صحابے کرام میں ان کو بہت ہی زیادہ گہری ممتاز اور نمائے خصوصیت حاصل تھی اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ابو حریرہ رضی اللہ تلانو کی صیرت کو آپ کے کردار کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائیں اور آپ کی خدمات سے ہمیں مستفید ہونے کی سعادت مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين